ملک کے نئے آرمی چیف اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تائناتیوں کے بعد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا اہم بیان سامنے آ گیا ان کا کہنا تھا کہ آج چوبیس نومبر سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمنٹ عمران خان کی کامیابی کے دن شروع ہو گئے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ملک قبل از وقت الیکشن کی طرف جائے گا فوج کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے گی شیخ رشید نے مزید کہا کہ نئے تائنات ہونے والے ذمہ دران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم کے سیاست دفن ہو گئی اور اب ان کی الٹی گنٹی بھی شروع ہو گئی ہے بہت جلد ملک میں عام انتخابات ہوں گے اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جمعے کے روز لال حویلی میں اہم پریس کانفرنس کریں گے ہم عشر شریف شہید کو بلکل نہیں بھولیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یادگار جو ہے یہ ہے ان کی والدہ کو یہاں بھولائیں گے انشاءاللہ بول والوں کا بڑا گہرہ رشتہ تھا ان سے ہے اور رہے گا بول جو کہ حقیقی صحفت کے سفر پر گامزن ہے بول نے صرف ایک نعرہ لگایا تھا حقیقی صحفت کا کہ بول آ رہا ہے اور حقیقی صحفت کرے گا اس نعرے نے ان میں تھلتلی مچا دی تھی آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں ملکروں کے خلاف ہیں اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بول کو ضرورت ہے عوام کی دعاوں کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے